بلوستان بر کے گرم ازلہ میں آٹویں کلاس کے سالانہ امتیانات شروع کر دئیے گئے ہیں گوادر میں نیوٹون گرائمر اسکول نے اپنے آٹویں کلاس کے طلبہ و طالبات کے لیے الگ الگ امتیانی مراکز بنا کر گوادر میں ایک نئے اور بہترین کارگردگی کا مظاہرہ کیا ہے نیوٹون گرائمر اسکول کی طرح گوادر میں ار اسکول کو چاہیے کہ وہ طلبہ اور طالبات کے لیے الگ الگ امتیانی مراکز کا قیام عمل میں لائیں تاکہ اسے طلبہ کو بہتر سولیات مؤثر ہوں اور وہ اپنے سالانہ امتیانات ایک کشگوار ماحول میں دے سکیں ذلہ انتظامیہ کو چاہیے کہ نیوٹون گرائمر اسکول کے اس اقدام کو سرہانے کے لیے نیوٹون گرائمر اسکول کے امتیانی مراکز کا دورہ کریں تاکہ اس امتیان دینے والے طلبہ و طالبات کے اوصلہ افضائی ہو سکیں نیوٹون گرائمر اسکول کے پرنسپل عبدالکریم بلوچ نے گوادر سٹی نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جو ہمارے آج 2023 کے اگزام ہو رہے ہیں گوادر میں پوری حال بلوچستان بورڈ کی امتیان ہو رہے ہیں جو امتیان کے ہم پچھلے سالوں میں ہمارے جو سٹیڈنٹ تھے وہ پہلے گئے تھے وہاں دیگر سنٹروں میں امتیان دے رہے تھے اگزام اس نے دیا وہاں اور سنٹر میں نقل وہاں چیٹنگ بہت تھا اس چیٹنگ کی بنا سے چیٹنگ کی وجہ سے سر عبدالکریم جو ہمارے پرنسپل نے اس نے ہمارے سنٹر کو حالہ کر دیا اپنا نیوٹن گرام اور آئی سکول اپنا سنٹر میں اپنا اگزام آرینج کیا اگزام اگر ہم یہاں اگزام دے رہے ہیں ہمارے چیٹنگ پر بہت پابندی لگا دیا ہے اگر ہم اس اگزام پر چیٹنگ نہیں دے رہے ہیں تو ہمارے بہت فائدہ ہیں یہ ہماری فائدہ ہے کہ آگے جاتے ہیں آگے ہم جا کر ہم بغیر چیٹنگ کے پیپر دیتے ہیں تو ہمارے بہت فائدہ ہوگا شکر ہمارے یہاں پہلے سکول میں بینہ نقل کے ذریعے پیپر دی جاتے تھے باقی حالوں میں جا کر نقل ہوتا تھا وہاں پہ اس بار 2023 کی میڈل اگزام میں سر عبدالکریم نے ہمارا حال الگ کیا ہے اور یہاں پر بینہ نقل کے ہم پیپر دے رہے ہیں جو ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہے کیونکہ آگے جتنی بار بھی ہم پیپر دیں گے سرکاری اداروں میں تو ان کا یہ مطلب نقل نہ ہو تو ہمیں بھی کوئی مشکل نہیں ہوگی پیپر لکھنے میں کیونکہ بینہ نقل کے پیپر دینا مطلب اچھا ہے چاہے وہ فیل بھی کیوں نہ ہو جائے لیکن اچھا ہے کہ وہ بینہ نقل کے پیپر دے رہا ہے اگر وہ نقل کر کے پیپر دے گا تو پاس ہونے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے اس بات سے ہم بہت خوش ہے کہ ہمارا حال الگ ہے اور ہم اپنے الگ سینٹر میں پیپر دے رہے ہیں بینہ نقل کے عبدالکریم پرینسپل نیٹون گریمار آئی سکول آج ہمارے سکول میں آٹویں کلاس کے امتیانات ہو رہے ہیں بلکہ پیر سے شروع ہیں اور جو پہلے ہمارے بچوں نے امتیانات دیئے تھے پہلے تین چار بیچ ہم نے پارک کیا یہاں سے وہ مختلف سکولوں کے ساتھ مل کر انہوں نے پیپر دیا اور ہمیں یہ محسوس ہوا کہ وہاں بچے جا کر نقل کرتے ہیں اور اپنے جو ٹیلنٹ جو ہم ان کو کلاس میں پروائیڈ کر کے دیتے ہیں اس کا بلکل ہمیں پائدہ نہیں ملتا اس لئے ہم نے بہت بڑے کوشش کی اور اپنے ذلعی انتظامی آرسٹرک ایڈیوکیشن آفیسر کے اس کو ریکویسٹ کر کے اپنے لئے اپنے بچوں کے لئے ایک الگ سینٹر کا انعقاد کیا اور آج الحمدللہ ہمارے بچے بغیر نقل کے آپ بیو کہہ سکتے ہیں کہ پورے بلوجستان میں نقل کا روجان عام ہے اور ہمارے بچے بغیر نقل کے اپنے پیپر سولپ کر رہے ہیں اور ایک اچھی پوزیشن میں ہیں اور ہمیں یہ امید ہے کہ یہ بچے ہمیری جو بیچ ہے آٹویں کلاس سے جو ان کا بنیاد ہے اور یہ آگے جا کر ہمیں ایک بہترین پروڈکٹ ثابت ہو سکتے ہیں بلکہ نہ صرف اسکول کے لئے نہیں پورے گوادر کے لئے ایک بہترین مثالی شاگرد بن کے نکلیں گے اور ہمارا صرف یہ آٹویں کلاس کا سنٹر کو الگ کرنا نہیں ہے بلکہ ہم نے کلاس نائنت و ٹنت کے سنٹر کو بھی الگ کیا وہاں ان کے جتنے بھی ایک راجات تھے وہ ہم نے برداشت کر کے ہمارے سنٹر کو الگ کیا اور اس سنٹر کو الگ کرنے کا مین مقصد یہی تھا کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ بغیر نقل کے اپنے امتیانت پاس کریں اور امتیان صرف پاس کرنا نہیں ہے ان کو مقصد بلکہ ہی وہ آگے جا کر اچھی پوزیشن وہ اپنے اچھی پوزیشن میں آسل کریں اور ہمارے مستقبل میں ہمارے گوادر کے کام آئیں اور اسی مقصد کے لئے ہمارا دوسرا مقصد یہ تھا کہ جو بچے ابھی ہمارا ایرت کلاسے نائنت کلاسے ٹنت کلاسے ان کو بغیر نقل کے پاس کرا کر ہم نے فسٹیئر کلاس کے لئے بھی اپنے سکول کو ہائر سکینڈری کا درجہ دیا بہلوچتان بورڈ سے ایفیلیشن کروایا ہے اور بہت جلد انشاءاللہ اس کے کلاسز بھی شروع ہوں گے اور ہمارا محمین مقصد ہے کہ وہ اس کے لئے ہم یہاں سے بچوں کی بنیاد کو تیار کر کے ان کو وہاں تک لے آئیں بہت شکریہ